حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتیں بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پیچان بناو اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو نراز مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا اپنی تمام امیدیں اللہ سے وبستہ رکھو اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو کیونکہ جو شخص اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے امیدیں وبستہ کر لیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانم مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بودیں دنیا کے سبی رشتے تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں مگر صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہارے ہی فائدے کے لیے چاہتا ہے اگر کوئی تمہیں اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے موجزے ہوا کرتے ہیں زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا آدھی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خودغرض ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے اس شخص کو دوست مت بنو جو کسی میفل میں آپ کو شرمندہ کرے چاہے وہ مزاخ میں ہی کیوں نہ ہو غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیچئے کہ آپ اس کی دنیا سوا رہے ہیں بلکہ یہ سمجھ کر دیچئے کہ آپ اپنی آخرت سوا رہے ہیں جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی اور اگر تعلیم کے نام پہ عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے ہیائی نسلوں میں سفر کرے گی کبھی اس کو نظرانداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرہ گوا دیا ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت فکر عزت اور چاہت ہو کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے وقت سے پہلے چاہتا ہے جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شرم ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آ عرش تک جاتی ہے صاف نیت سے مانگا جائے تو اللہ نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے اگر کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک کرو نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے آخر میں آپ کو ایک سچا دوست ملے گا یا پھر ایک اچھا سبق جب اللہ کسی سے نراز ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی تم خود اپنی دعاوں سے ہی اپنا مقدر لکھتی ہو اور تمہاری دعایں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا اتنے خوشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچور دیے جاؤ جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں کیونکہ صبر میں شکوا نہیں ہوتا صرف خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف خدا کو سنائی دیتا ہے اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چیرہ کسی کام کا نہیں جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھو کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے جب دل دکھ جائے تو اللہ کے آگے رو لیا کرو کیونکہ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جوٹا عزت سے اور جلدباز کامیابی سے سبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے وہ تمہیں سزا نہیں دیتا وہ تو بس تمہیں قریب لانے کے لیے آزماتا ہے اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لوٹاؤ کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی ماخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے عجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو ایمان اور حیاء دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اٹھ جاتا ہے جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے اس میں کبھی خیانت مت کرنا موسیقی